احمد الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم جیکنیوز ٹی وی برطانیہ کے توسط سے دنیا کے دوستوں ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے وید جنیدن ساری اور آج سچی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سالار جمہوریت سابق صدر و وزیر اعظم آداد کشمیر سردار سکندر حیات خان صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جبکہ دائیں ہاتھ پہ ملک نواز صاحب بیٹھے ہیں سردار سکندر حیات خان صاحب آپ وہ شخصیت ہیں جن کی مجاہد اول سے قربت کی داستانی آج تک لوگ لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک لکھتے رہیں گے مجاہد اول سے قربت کی وجہ کیا مجاہد اول چودری غلامباز کے خاص آدمی تھے چودری غلامباز صاحب مرحوم اللہ مقفل کرے قائدی عظم کے دست راست تھے اور وہ سپریم ہیڈ بھی تھے اور چودری غلامباز صاحب مسلم لیگ قائدی عظم کے زیر اعتمام جو کام کر رہی تھی اس میں وہ بطور خاص ممبر ہوا کرتے تھے اور دوسرے دو ایک آدمی جو ہیں وہ ادراباد کے نواب یار جنگ بادر یہ دو آدمی چودری غلامباز اور وہ یہ قائدی عظم کے خاص آدمی سے تو چودری غلامباز صاحب جب ادھر آئے تو انہوں نے صدار عبدالکیون خان صاحب کو چلا اور صدار عبدالکیون خان صاحب نے ان کا برپور ساتھ دیا باقی اپنی اپنی لیڈری چمکانے لگے لیکن صدار کیون صاحب نے ان کی اطاعت میں کام کرنا شروع کیا تو مسلم کانفرنس جب بنی انیس سو بتیس میں تو اس بنانے والوں میں میرے والد شامل تھے جناب صدار فتح محمد خان کریل بھی تھے جا میرے والد صدار فتح محمد خان کریل بھی غازی کشمیر اور آنزری کیپٹر تو میں ان کا بیٹا تھا میں اور صدار کیون جو انا ایک چھات کے نیچے تھے تو کیا کرتے جو وہاں دیکھتے ہیں یہاں ایک سوال ہے سردار سکندر عیاد خان صاحب آپ کو کنگ بننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کرم کیا کہ آپ صدر بھی رہے وزیراعظم بڑے گھر میں بھی رہے آپ کنگ میکر بھی ہیں آپ اب بھی کنگ میکر ہیں آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا راجہ فاروق عیدر خان کے تو فاروق عیدر خان وزیراعظم بن گئے فاروق عیدر خان صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے مسلم لیگ نون کیوں بنائی تھی وہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی میں کبھی نائنٹی ٹو میں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جماعت بنا ہوں وہ پرائم منسٹر تھے تو میں نے انکار کیا تھا اور ان کے ساتھ اس وقت شیخ رشید صاحب اور میتاب عباسو دونوں تھے انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا نہیں بہت زور لگایا مجھے نواز شریف صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہیں تم مانتے ہو میں نے کہا جی کہ میرے باپ کے قبر جو ہے وہ سڑک کے کنارے ہے اور میں جب گھر جاؤں گا تو وہاں سے ہو کر گزرتا ہوں ویسے بھی حاضری دیتا ہوں فاتحہ کے لیے تو میں شرمندگی محسوس کروں گا کہ میرے باپ نے بنائی جماعت اور میں نے اسے چھوڑا اور دوسری جگہ چلا گیا تو میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا پہلے جان شڑھانے کے لیے یہ بہت کجوس آدمی ہیں نواز شریف صاحب کنیوز آدمی ہیں بہت بہت کنیوز وہ پکوڑا بھی خرید اپنا نہیں خرید تھا پکوڑا بھی نہیں خرید تھے جو آدمی جائے اسے کہتے ہیں اسلامباد سے وہ پکوڑے لے آنا ویسے آج کل تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ لندن میں ارموں روپے کھرموں روپے کے بھی انہیں میل خریدے ہوئے ہیں نہیں وہ آپ نے لیے کرتے خرچہ نہیں کرتے آپ نہیں لوگوں پر نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے آپ کی اچھی گھڑی دیکھیں گے تو یہ چیزیں لیں گے یہ دو تین بار دیکھیں گے یہ ایسے واقعات ہیں کہ میں درجنوں گن سکتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں یہ اچھی عادت تو نہیں ہے یہ اچھی عادت تو نہیں ہے بری عادت ہے بری عادت ہے اس سے بری عادت کیا ہے کہ آپ مجھے ملنا ہیں تو میں آپ سے گھڑی چھین لوں جو میری کار چھین لیں انہوں نے مسدس تو آپ کہتے ہیں دوسرے کار چھین لیں ماشی صاحب نے یہ کیا واقع ہے زیرو میٹر یہ کیا واقع ہے واقع یہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ تھا اور پریزیڈنٹ کو اور جرنیل اور تیسری کلاس جو ہے ان کو ڈیوٹی فری بڑی گاڑی ملتی ہے ڈیوٹی فری ملتی تھی مرسڈیز کی قیمت اس وقت پچاسی لاکھ رپے تھی یہ نوے کی بات نوے ایک آنمے کی بات اچھا تو قیمت اس کی ساری دس لاکھ تھی دس لاکھ ہوتی نوے کیے یا ٹیکس دال گئے ٹیکس ٹائمز ٹیکس ٹیکس جو ہے وہ اس میں ڈلتا وہ میں نے جب میں پریزیڈنٹ بنا تو وہ میں نے لی لی ایک کار جو ہے وہ انڈائٹلمنٹ تھی میری تو میں نے لی آسل کی اسے میں نے بڑا سمال کر پنڈی میں رکھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو جو ہے نا وہ سفر کروں گا مضبوط کار سے تو سولہ لاکھ بڑی مشکل سے میں نے جمع شمع کیے کچھ خاص چیزیں دو گئے ان کی نظر پڑ گئی نواشیب صاحب کی بس جو پیچھے پڑ گئے کار 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 انہیں میں نے ٹالتا رہا پھر کلسوم کی نظر پڑ گئے مرہومہ کی جی ہم ان کے بیگو صاحب پھر انہوں نے اتنا مجھے تانگ کیا کہ میں نے ایک دن ڈرائیور کو بلایا اور چابی دی کہ جاؤں یہ ان کے مرنے پر لگاؤ چابی دی چابی دی چابی دی چابی دی چابی دی نواز شریف نیچے ٹائر دیکھنے لگے دو ڈرائیور نے کہا جی وہ گاڑی آپ سے زیادہ سبھالکہ رکھتا ہے تو وہ انہوں نے لینی تو اور کسی کو کہا جی مسئل آپ کے سامنے بیٹھے تو مسلم لیگ نون بنانے کی انہوں نے آپ سے بات کی آپ نے کہا کہ میں اپنے والد مرہوم کے سامنے شرمندہ ہوں گا میں نہیں بناوں گا اب آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پھر میں نے یہ کیوں بدلا نائنٹی میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا ریٹائرمنٹ کا نائنٹی میں جو پچاسی سے نوے گا اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اتنے مجھے رو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں عتیق مار ڈالے گا ہمیں عتیق مار ڈالے گا ہمیں کس کے حوالے کر کے جانے والے اللہ اکبر وہ عتیق صاحب اتنے سخت آدمی تھے صدار عتیق صاحب سخت آدمی تھے صدار عتیق کو بینتی اگر صرف حکومت میں بلکہ حکومت سے پہلے بھی کون بولو یہ ایک ساتھی ادھر بیٹھے ہیں ملک نواز صاحب نہیں کہا کہ مجھے کھا دیں گے وہ نہیں یہ راجہ نصار اور فاروق ادھر ان دونوں نے کہا اور کچھ اور تھے پھر میں نے کہا کہ کوئی محفوظ ہاتھوں میں دوں تو لیگ پھر بنوائی بڑی مشکل سے بنائی لیگ بنانے میں مرکزی کردار سردار سکندر عیاد خان صاحب میں نکیال آپ کے پاس حاضر ہوا تھا آپ کا عاد تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس دن کے آج مستقبل کی حکومت میرے گھر آ رہی ہے مجھے انٹرو دیا تھا گھنٹے کا آپ نے اور کوئی زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا ایک تو وہ جھوٹ کرتے مجھے بھی ترقیب دیتے تھے جھوٹ اس طرح تو نہیں کہا جو آدمی کہے تو جو کام نہ ہوتا ہو تو میں انکار کر دیتا تھے ان کے چاچا مجھ سے نراز ہو گئی ایک کام بتا رہے تھے تو نراز ہو گئی فاروق میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ آپ بتا یہ کام جو جائز ہے تو کہ نہیں میں نے کہا میں کس طرح کرو کہ کہ آپ کہ دیتے آپ انکار کر دیتے ہیں لوگوں کو انراز کر دیتے ہیں اور کئی واقعات ہیں انہوں نے میرے ساتھ بھی جو کی ہے وہ بھی جھوٹ تھے سردار سکندر حیات خان سالار جمہوریت جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک تاریخ ہیں سردار فتح محمد خان کریلوی مرہوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اس خانوادے نے تحریک آدادی کشمیر کے لیے جو کام کیے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مورخ کے پاس سارے حقائق موجود ہیں اچھا اب آپ نے مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کر لی یہ آداد کشمیر کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں ایک بومبشیل ثابت ہو ہے کیوں آپ نے قبول کی سرپرستی دوبارہ یہ میں نے جب میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پہلی پارٹی تھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اس کا برا آل ہو گیا اور وہ اپنی کرپشن میں جو صحیح ہے میں جاؤں تو سارے کسی بھی بڑے گواہ سے بڑا گواہ بن سکت ہو لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ تھی اب نہیں ایک پارٹی آئی لوگوں کا رجعان ادھر ہے بات یہ آپ جو اس وقت میرا نام دھرا رہے ہیں میرے والد کا بھی نام لیتے کوئی سندھ والا ہو تو لے یہ بات کرے گا کوئی لور والا ہو تو کرے گا یہ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ کرینے والے ہیں تو آپ نہ صرف مجھے بلکہ میرے والد کو میرے دادے کو جانتے ہم کشمیری ہیں یہ ایک فرق ریاستی جماعت میں اور دوسرے جس طرح ہوتا ہے ملدار تو سارے ملدے کو جانتا ہے یہاں جو جلسہ کیا عمران خان صاحب نے بڑا جلسہ تھا کورٹلی میں یہ جو دس بار جلسہ تھا یہ پہلا جلسہ ہے جو میرے بغیر ہوا یہ آپ کی بغیر پہلا جلسہ ہوا پہلے ہر جلسے ہم کراتے تھے تو اس میں بات یہ ہے کہ جو درد کسی پروسی کو ہو سکتا ہے کسی واقف کار کو ہو سکتا ہے وہ نہیں جب گلگت ملد ہستان گئی مجھے ابھی سب جو بیٹ بھی سینہ نہیں رکھ سکتے جنہیں کچھ اب اتنے نقرے میں ہو جا آپ نے مشورہ نہیں کی اچھا میں سیاست میں ان سے کیا مشورہ کریں یہ ان کا ٹھیک ہے نراز کی جو صبح سے باتیں سن رہا ہو یہ ان کا جاؤ یار جو مرضی کرو جدر مرضی جاؤ سالار جمہوریت نے کہی میرے ساتھ کون کو پتہ لگے کون لوگ ہیں جو سالار جمہوریت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ بیٹا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے بھاگی بھاگوٹ کر رہا ہے بھاگی کہہ رہا ہے زمانہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جو تو بات یہ کہ مسئبت یہ ایک شاعر کا شیر ہے آپ چونکہ بھی ذوک بھی رکھتے ہیں پچھلی دوہ بھی میں نے کچھ شیر آپ کو سنائے تھے آپ نے مجھے سنائے تھے ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں مجھے انیس سو چوالیس میں فارٹی فور میں قائدی آزم جو انہوں مسئل رنگرہ چار مہینے رہے دو پارٹی یہ تھی اس وقت مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس شیخ عبداللہ نیشنل کانفرنس کو ایڈ کرتے تھے چودری غلام با صاحب جو مسلم کانفرنس کو قائدی آزم پہلے اس ریسپشن میں گئے جو شیخ عبداللہ نے دی پہلے وہاں گئے اس کے بعد پھر گئے ان کے آلنکہ وہ ان کے خاص آدمی تھے اس میں کیا حکمت تھی حکمت یہ تھی کہ کوئی بانہ نہ 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 رہ جائے اور خواہش قائدی آزم کہ یہ اکٹھے ہو جائیں اللہ کیا وزنم تھی تو وہ چار میں یہ آتش چنار میں خود لکھا ہے شیخ عبداللہ نے کہ مجھے جب میں میں نے وہ بات نہ مانی اس بھوڑے کی بھابا جی کی تو انہوں نے کہا دیکھو عبداللہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کی ہے تم پچھتا ہوگی ایک دن اللہ نے بھی بات دورائی کہ وہ بولا ٹھیک کہتا تھا اس نے دورائی وہ دوسری مفتی مفتی کی کیا نام اس نے کہا سب نے کہا کہ قائد عظم تو قائد عظم نے لیگ اس لیے بنائی جلدی کہ یہ دونوں یکٹھے ہو جائیں تو پھر بنائیں گا مسلم کانفرنس ہی کو انہوں نے اگر وہ کہ ایڈریس کر کے جب واپس آنے لگے کہ گلام باس ہندوستان میں بسنے والے دس کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پشت کشمیریوں کی پشت گویا انہوں نے آن کیا کہ یہ پارٹی میری پارٹی تو اسے کے شاق یہ ہے یہ بنی اس لیے نام اس کا سنتالیس تک رہا تھا کہ ایک اٹھے ہو جائے تقسیم نہ ہو آپ اچھا اب نازق سوال ہے ملک نواز صاحب آپ کے گھر آئے مرزا شفیق جرال صاحب آپ کے پاس آئے سردار عثمان عطیق صاحب اور پوری پوری پارٹی ہے رجل یاسین صاحب مسلم کانفرنس کے آپ نے وہ بیان دیا میں پڑھ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے کہا یہ پیچھے کھڑا ہے عثمان عطیق اس بچے نے مجھے قائل کر لیا کہ میں سربراہی اور سربراستی قبول کر لوں عثمان عطیق صاحب نے کیا بات کیا اس سے جب میں نے کہا کہ میں اس وقت نچال پھر نہیں سکتا ہوں میں کام کرنے کا آدھی ہوں میں آنکھیں بھی خراب ہیں کان بھی خراب ہیں ٹانگ بھی خراب ہیں سارے کے بغیر اس نے بھی وہی بات کی جو جو انہوں نے لیگ بناتے وقت کی تھی انہیں کہا جی ہمیں کس رحمہ کرم پر چھوٹے ہمیں کس کے رحمہ جو ہم جو نوجوان ہیں جو اس وقت پچیس تیس سال کی عمر کے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ چال کر خواہ مجاہ دیول تھے یا آپ تھے کہ یہ کیا ان کا کیا فیوچر ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایٹیچیوڈ میں میں نے بڑھا غصر در کیوں صاحب کے ساتھ رہا زیادہ ان کی تربیت کمبل ہیں کعپ کعپ اٹھا کر ان کے ساتھ ہوتا تھا اسمان عطیق آجز مزاج کے ہیں ان کے اندر آجزی ہے آجزی ہے بہت بردباری ہے تو اب صدار عطیق خان صاحب بھی ان کا خون ظاہرہ کے وقت کے ساتھ جو گرمی ہے تھوڑی دور ہو جاتی ہے تو جو ان کے مزاج میں جلال تھا تھوڑا کم ہو گیا اب وہ آپ کی بات سنتے ہیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا اور میں توقع کرتا ہو مجھ اس سے گرز نہیں میں نے انہیں کہا جی آپ نے جو ہے جو میرے پاس نواز آدمی جو آئے اس کے علاوہ عزیز کے علاوہ اس نے یہ جو دو چار دن پہلے کام کیا تھا بعد میں یہ لوگ آئے پہلے انہوں نے کام کیا پھر یہ نواز تو ویسے عزیز ملتا رہتا باقی جو آئے تھے ان نواز میں ان سے بات بھی کرتا تھا ان کے چین ابھی دیکھتے ان کے تاثرات بھی دیکھتے تھے وہ دیکھتا تھا مثلا رشید چکتا ہی بھاگ وہ تھا راجہ یاسین تھا دوسرا تھا تو مجوسی اور پریشانی اور سب میری طرح بیمار عمر ہو گئی تو میرے ساتھ انہوں نے بارہ سال انہوں نے مجھے مسلم کا صدر رکھ میں نے خود صدر چھوڑی وہ جب سب آ کر کرنے لگے تو میں کیا کرتا مجبور ہو گیا میں پھر وہ ان کے وجہ سے میں اوپر پہنچا تھا مجھے کون زیادہ ساڑک برگیڈیر ساڑک تو ٹانگیں دیئے اللہ تعالیٰ نے کار نہیں بیجی تھی اللہ تعالیٰ نے کار نہیں بیجی تھی دیچے کہ یہ سفر کرے گا سکل در یار ٹانگیں دیئے چلنے کے لئے چلنے کے لئے اچھا اب سردار صاحب نازق سوالات ہیں دو تین کیا مسلم کانفرنس آپ کی سرپرستی میں ملک نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں مرزا شفیق جرال صاحب موجود ہیں راجہ یسین موجود ہیں ینگ بلڈ میں عثمان نتیق صاحب موجود ہیں کیا مسلم کانفرنس دوزار اکیس کے الیکشن میں چیلنج کرے گی کیا دیگر لوگ بھی آپ کو جوائن کریں گے نہیں لوگ تو بہت جوائن کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا جی کہ ہم حکومت اکیلے بنا سکیں گے ٹائم بہت شارٹ ہے ٹائم شارٹ ہے اگر چھے سات میں صاف کلیر جو ملتے تو پھر شاید کوئی اور ریزلٹ ہو سا لیکن 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 مسلم کانفرنس کے اندر جان پڑ گئی ہے آپ کے آنے سے اور مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا اس پوزیشن میں اللہ تعالی لے آئے گا مسلم کانفرنس کو پوچھے بغیر حکومت آئندہ نہیں بن سکے گی چھوڑا سا بریک کے بعد سالار جمہوری سردار سکندر ریاض خان صاحب اور کچھ باتیں ملک نواز صاحب جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ان کی سب سے اہم بات جو مجھے پسند آئی تھی ان کے گھر میں نے جا کے انٹرو کیا تھا رولی کے اندر ان کی گھر میں انہوں نے ماشاءاللہ ناشتہ بھی کرائی تھا دودھ بھی پلایا تھا اپنی گائیوں کا انہوں نے کہا تھا کہ میں زندگی ساری مسلم کانفرنس میں رہا ہوں میں اقتدار دیکھ کر پارٹی نہیں بدل سکتا میں اسی شاہ پہ بیٹھا بیٹھا مر جاؤں گا جاؤں گا نہیں کہیں بلکہ چھو دینے والی باتیں سنی سالار جمہوری سردار سکندر حیات خان صاحب کی اور سابق صدر و وزیر آزم سردار سکندر حیات خان صاحب نے کلیر ایک کوشن دے دی ہے کہ مسلم کانفرنس کو پوچھے بغیر دوہزار اکیس کے الیکشن کے بعد کوئی بھی آداد کشمیر میں حکومت نہیں بنا سکے گا یہ پوچھنے والی بات جو آ رہا ہے یہ تو ایکس پلین میں کر دوں کہ اس کے بغیر میں سمیتا ہوں ہم اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر جناب نے پوچھنا کہ جی بناؤں وہ پوچھے گا اس سٹرنٹھ میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور ملٹری ڈیموکرسی کی بات ہمیشہ ملک نواز صاحب آپ کے سردار تیکمان خان صاحب کرتے ہیں جناب سالارہ جمہوریت سکندر حیات خان صاحب لائن اف کنٹرول کے گیارہ حلقے ہیں جہاں پہ تیرہ لاکھ سے زائد آبادی ہے تیرہ الکے ہیں جہاں پہ گیارہ لاکھ سے زائد آبادی ہے کشمیریوں کی جو کہ انڈین فوجوں کی بلٹ کے نشانے کے اوپر ہیں پاک فوج کی قربانیاں آپ ان کو کیا کومنٹ کرتے ہیں فوج کی قربانی اگر نہ ہو تو میں اس وقت یہاں پریس کانفرس یا آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا انیس سو پیسٹھ میں اور انیس سو ستر میں جازوں کے اس طرح ہم بیٹھے ہوتے تھے تو وہ گلتے تھے شیل نہیں گرائے نزدیک لیکن وہ جو اس کا خول جو ہے وہ گرتا تھا گولی آگے ٹارگٹ ان کا نیچے ہوتا تھا فوج نیچے ہے دریا کے کنارے ایک وجہ یہ بھی ہے جو نہیں میں بیان کر سکا یا آپ نے نہیں پوچھا ہے کہ نواز شریف نواز شریف کس کے پیداوار فوج کی یا جنرل جیانی صاحب کی وہ فوجی تھے جی ہاں تو اب جو فوج کے مطلق روزانہ بیان دیتی ہے لیگ اور نواز شریف بیانیاں اس کا نام رکھا ہے ازاد کشمیر میں رہنے والا کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اس پاکستانی فوج کے بغیر ایمن پاکستان امران نہیں دس امران ہوں تو وہ نہیں کر سکتے جو کمر جعوید نے جو ہے وہ کی ہے حالات سازکار کریے اور وہ وہ جو ہے نا وہ اس کو خام خاص ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کو فوج کو آئی ایس آئی کو سیکیورٹی اداروں کو نواز شریف ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں ہر آدارے کو کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں ان کی ایک خواش تھی دو ایڈوٹیفکیشن انہوں نے کیے تھے پہلے جب پرائیم نیسٹر تھے ایک مجھے میاں نہ کہا جائے اچھا نواز شریف صاحب میاں نہ کہا جائے ان سے پوچھے ان سے جا کر پوچھے وہ امیر المومنین کہیں اچھا امیر المومنین کہیں ان کا تھا کہ امیر المومنین جو ہے نا وہ کہا جائے تو وہ جو ہے فوجیوں کی پیدوار آج فوج کے خلاف جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے لوگ دیکھیں آگے کون ہے وہ بلوچی جو ہے جو قرارداز لاتے ہیں جو بلوچستان کو علاق کریں یوڈی ایف جو آج بنا ہے جی 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 تو یہ لیگ 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 کا یہ مشن ہے آپ نے میرپور کے جلسے میں راجہ بیب اللہ خان میرے مرشد بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں آپ کے بڑے نیاز مند ہیں راجہ بیب اللہ خان کشمیر پریس کلاب کے صدر ہیں انہوں نے بتایا مجھے کہ میرپور میں بند کے ساتھ چتر پڑی میں جلسہ تھا بڑی آندھی چلی تھی آپ نے نواز شیر صاحب کو ڈانٹا تھا کہ یہ پیچھے بند ہے اس بند کے پیچھے پانی ہے ہم کشمیریوں کو ایک بند پانی نہیں تم لوگ دیتے ڈانٹا تھا بلکہ وہ آندھی آئی تو وہ تقدیر سے جان بچ گئی ان کی تو راجہ افضل جلو والے مجھے کہنے لگے کہ آئی تو نے میرے لیڈر کو بہت خراب کر دیا تھا اگر یہ آندھی نہ ہوتی تو ہم ہم کیا جواب دیتے ہیں جوال اچھا یہ بتائیں گے کہ خان زمان مرزا پروفیسر خان زمان مرزا پروفیسر خان زمان مرزا جو کہ بہت بڑے باعث کتابوں کے بسنیف آپ کے مجاہد اول کے ساتھ رہے ان کا بیٹا ماہید زمان مرزا ہر سال ان کی برسی کراتا ہے ہر سال لوگوں کو کٹھا کر کے یاد کراتا ہے کہ مجاہد اول سردار دلکیوم خان سردار سکندر ایاد خان اور پرانے لوگ جو تھے یہ بزرگ مارے کتنے بڑے لوگ تھے خان زمان مرزا کی بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں خان زمان مرزا کو میں نے کشمیر لیبریشن سل جو بنایا اس کا اجار جو بنایا تھا کیسے آدمی تھے کیسے آدمی تھے بڑا معلومات والا کشمیر کے مطلق جو اس کے معلومات تھے اور کسی کے پاس نہیں بہت بہت تھی آدمی تو آج کل کشمیر لیبریشن سل کو بنا دیا گیا ہے ایمپلائیمنٹ ایکسچینج بیرو یہ پھر جنہوں نے بنایا میں نے جس نے خود بنایا تھا پانچ آدمی ہوگا تھا ٹوٹل پانچ آدمی کون پانچ آدمی کون لوگ تھے یہ خان زمان صاحب تھے تو باقی کوئی کلرک تھا اسرار نامی یا کوئی دو دو تین چارہ میں بڑا کنیوز ٹائپ پرائم میریسٹر تھا مین آپ نے پروفیسر خان زمان کی علمیت دیکھ کے ان کو ذمہ داری دی خان زمان مرزا صاحب کی علمیت دیکھ کے اہلیت سرا سرا علی اہلیت ان کو ذمہ داری دی میرٹ پہ میرٹ پہ اچھا اب بتائیں گے سر کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی کارکن جو ہے نا سمنہ رکھتے ہیں نستائش کی عرضو رکھتے ہیں ہمیشہ کام کرتے ہیں ان نظریاتی کارکنوں کو پارٹیاں کچھ نہیں دیتی ہیں بلکہ باہر سے پیرا شوٹر آ جاتے ہیں جن کے تاور ہوتے ہیں جن کے بڑے بلڈنگیں ہوتی ہیں جو ارپتی خرپتی ہوتے ہیں میرا اشارہ اسلامباد کے ایک بڑے بزنسمن کی طرف ہے جو کہ بیسٹر سلطان محمود چودری صاحب کی پارٹی میں جمپ کر کے آئے ہیں اور بیسٹر صاحب کو پریشانی انہوں نے کر دی وہ جانے اور وہ جانے میں اس پر کیا کہہ سکتا ہے کیا نظریاتی سیاست ہے اس کی ویلیو زیادہ نہیں نظریاتی شوڑا کہاں ہے سیاست دانوں نے کہاں نظریہ ہے یہ تو بے اپار ہے تجارت ہے اس میں تو افسوس کی بات ہے یہ جو عبادت کا نام سیاست جو ہے عبادت کا نام تھا یہ جو وہ جدہ ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ سیاست جو ہے نا یہ تو خون دے کر نظریہ کو کام رکھنا پڑتا ہے آپ نے آنسوں کے ساتھ مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ارشد محمود غازی صاحبک وزیر سیحت کے والد محترم جب یہاں پہ کوٹلی آئے مسجد کا انہوں نے تالہ توڑا اور ان کو جب کوڑا مارتے تھے تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے لیکن یا علی آپ کے آنسوں نکل آئے تھے یہ آپ کے آنسوں نکل آئے تھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہ وہ اتنے عظیم لوگ تھے اور کم لوگوں کو اس بات کہے لے جب کوڑا لگے تو یا علی اس کے آگے جوتا تھا نا وہ جو تیل نکلتی ہے کانی کے آگے ہاں کانی کے آگے تیل نکلنے بڑی اس کو کیا دیا انہیں ان کے بھائی تو ایم ڈی اے کا چیئرمن میں رہا ہے ایم ڈی اے چیئرمن جو ہے نا وہ تجارت ہے ایک کو دیا پلاٹ دوسرے کو کوئی نظریاتی کام لیں غازی صاحب بڑے آدمی نے کام کیوں نہیں لیا کون ارشد غازی صاحب سے کام کیوں نہیں لیا مسلم لیگنون کی حکومت وہ خود بھی جو ہے نا وہ کام کرنے کا آدھ دی ممکن ہے کل وہ آپ کو جائن کر لے جائن کرے بلکہ میں نے انہیں تجویز دی تھی پہلے پہلے جب میرے پاس آتے تھے نا کیا کریں جان شرانے کے لیے میں جان شرانے نہیں وہ میں نے کہا تھا دیکھیں کہ جن لوگوں نے کشمیر میں آزادی کے لیے کام کیا ہے ان میں سے کچھ جو ہے وہ زیادہ فوت ہو گئے ہیں صدار ابراہی خان صدار کیون صاحب کیج خرشید چودی نور سہد اور ہم چکے سم لوگ جو ہیں غازی اللہ باکش میں نے کہا ان کے بیٹے موجود ہیں اور وہ پالیٹکس میں ایکٹیو بھی ہیں انہیں کہیں کٹھے ہو جائے اکومت بہن جاتی ہے تو آپ کی تجویز پہ کیا کہا ان اقل مند دانش مند لوگوں نے ان اقل مند لوگوں نے پھر کیا آپ کی تجویز پہ کیا کہا یہ نہیں انہیں کہا بات بات اتفاق کیا انہوں نے اتفاق کیا اچھا صاحب اس میں مثلا خالد ابراہیم عدیق خان خان صاحب پلندری کا یہ نجیب میں میرا بھائی یا کوئی ارشد غازی یعنی ان کے اولاد تو موجود ہیں ان کو کہا جا سکتا اب ہاں اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اپنی اپنی سیٹ لے کر آ جائیں تو اکومت بہن جاتی ہے میں لیکن یہ ایک ایک جگہ ہے دوسرا دوسری جگہ ہے تیسرا تیسری جگہ ہے اب میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا سر آپ اب کن کن لوگوں کو دعوت دیں گے کہ میرے ساتھ آ جاؤ اور مسلم کانفرنس جو باپ دادا کی جماعت ہے ریاستی جماعت ہے اس کو جوائن کرو کس کس کو دعوت دیں گے میری اپیل آپ کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے یہ ہر کسی کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ہے الیکشن سیاسی جماعت جو ہے یہ اس میں چھوٹے کا بھی اور بڑے کا بھی ایک ایک ووٹ ہے میرا بھی ایک ووٹ ہے وہ جو چائے پلانے والا ہے اس کا بھی ایک ہے وہ نہیں ہوگا ریڑ کی ایڈی تو پھر اکومت جو ووٹوں سے بنتی ہے وہ نہیں بنے گی آپ کو مسلم کانفرنس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت زیادہ حاصل ہے یا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ حمایت حاصل ہے یہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نے کبھی لڑائی لی نہ کبھی ان سے میں نے کوئی ہدایت لی تو کو ریایت لی نہ ہدایت لی نہ ریایت لی نہ لڑائی لی تو اسٹیبلشمنٹ کے مطلق سردار اتیق احمد خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے ابھی دو فتہ پہلے انٹرو دی ہے اتیق خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ملک کی ہے نا آپ کے ملک کے وہ لوگ ہیں وہ ادارے ہیں جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں امریکہ میں پینٹاگون فیصلے کرتی ہے تو یہاں کیوں نہیں کر سکتی یہ بات تو ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ واحد اس وقت جو ہے نا ڈسٹیبلنٹ فورس ہوئی ہے باقی تو یہ ہے میں اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مشورہ نہیں کیا تو مشورہ کروں تو مجھے پونچ سال لگے گے اس جاوید ملک کو یہ کرے یا مشورہ کرتا پھرے سب کے ساتھ دسو جی میں لڑائی لڑا نہ لڑا بتائیں جی یہ ہے یا وہ نہ لیڈر جو بات کہے اس پر چلنا چاہے جناب سردار سکندر ریاض خان صاحب گلگت بلدستان کا الیکشن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئے چند مینے پہلے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تینوں نے جا کے کہا جائے ہم اس کو صوبہ بنائیں گے یہ آرٹیکل کے دو سو ستاون نمبر شک کی آئین کے دو ستاون نمبر شک کی خلاف ورزی ہے آئین پاکستان کی میں نے خود پڑھی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ریاست جمہ کشمیر کے عوام رائے شماری کے ذریعے پوری ریاست کا فیصلہ کریں گے یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی گل گل بزرستان کو صوبہ کیوں بنانا چاہتے ہیں میرے خیر میں یہ سیاست کرتے ہیں اپنی موطوری کے لیے یہ ملک کے لیے نہیں کرتے جن کا نام لیا ملک کے لیے نہیں کرتے کیا پی ٹی آئی بھی ملک کے لیے سیاست نہیں کر رہی انہیں بڑی بلو آئی ڈینس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آئی ڈینس وقت ملک کے لیے